بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے سال دوم کی تعلیمات اپنے قرآن کریم سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کوپیاں کھول دیں سورت الملک سینشاءاللہ سبق شروع کریں گے سورت الملک انتیس میں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ ملک چونکہ آپ گزشتہ سال بھی پڑھ چکی ہیں پرانی طالبات ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اور ہونی چاہیے کہ جیسے ابھی میں نے سال اول میں بھی عرص کیا کہ پہلے جس حصے کا سبق ہوگا اس کا ترجمہ اس سورت کی وجہ تسمیہ اس سورت کا موضوع اور پھر اس سورت کا خلاصہ یہ چار باتیں انشاءاللہ ہم سورہ ملک میں بھی اسی ترتیب پہ چلیں گے کوئی اضافی بات ہوگی تفسیری نکتہ ہوگا تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا سورہ ملک کھول لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صدق اللہ العظیم یہ سورہ ملک ہے اور یہ مکی صورت ہے مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ حجرت سے پہلے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اتاری گئی حجرت سے پہلے اس صورت میں کل تیس آیتیں ہیں اور بہت ہی برکت فضیلت اور اہمیت والی صورت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ان تیس آیات کو یعنی سور ملک کو تلاوت کرتا ہے یہ بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے تو بڑی قیمتی صورت ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے اب ترجمہ لکھ لیں پہلے انشاءاللہ شروع کی کچھ آیات کا ترجمہ آج پڑھیں گے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدید برکتوں والی ہے وہ ذات برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے وہو علا کل شیئن قدید اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے اللذی خلق الموت والحیات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمہ سکے تاکہ وہ تمہیں آزمہ سکے ایوکم احسن عملا کہ کون تم میں سے عمدہ اعمال کرتا ہے کہ کون تم میں سے عمدہ اعمال کرتا ہے اللذی خلق سبع سماوات انطباقا نہیں وہو العزیز الغفور یہ ترجمہ رہ گیا اور وہی ذات غالب ہے بخشنے والی ہے وہی ذات غالب ہے بخشنے والی ہے اللذی خلق سبع سماوات انطباقا جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو طباقہ تہ بتہ تہ بتہ یا آسان ترجمہ لکے اوپر نیچے ساتوں آسمانوں کو اوپر نیچے ہر آسمان اس کے اوپر آسمان اس کے اوپر آسمان اس طرح ترتیب کے ساتھ ساتوں آسمان پیدا کیے گئے ما ترہ فی خلق الرحمن من تفاوت تم نہیں دیکھ پاؤگے تم نہیں دیکھ پاؤگے رحمان کے اس بنانے میں تم نہیں دیکھ پاؤگے رحمان کے اس بنانے میں من تفاوت کوئی نقص نقص کہتے ہیں عیب کمزوری تم نہیں دیکھ پاؤگے رحمان کے اس بنانے میں کوئی نقص فرج علب سرہ دوبارہ نگاہ ڈال دو دوبارہ نگاہ ڈال دو ہل ترہ من فطور کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آیا کیا تمہیں کوئی شگاف شگاف درال سراخ یہ سب ایک چیز جیسے ملتی ہوئی چیزیں کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آیا تو انسان آسمان کو بار بار دیکھ لیں کئی مرتبہ بھی دیکھ لیں اس کو کوئی سراخ کوئی لکیر کوئی درال کوئی عیب کوئی نقص کوئی کمزوری کچھ بھی نظر نہیں آسکتا اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے سمجھ گئے ثم مرجع البسر کر رہتا ہی نہیں پھر دوبارہ نگاہ لوٹا دو پھر دوبارہ نگاہ لوٹا دو ینقلب علیک البسر خاسعہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی نگاہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی نگاہ خاسعہ ناکام ہو کر ناکام ہو کر وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی تھکی ہوئی ہوگی اب دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ انسان کبھی آسمان کو دیکھے اور دھوپ نکلی بھی ہو تھوڑی دیر بعد اسے اندیرہ سا آتا ہے سر پہ بوجھ آتا ہے پھر انسان سر نیچے کرتا ہے پھر اوپر اٹھانے ہی کوشش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے پوری دھنلاہٹ ہے اندیرہ ہے آنکھیں چندیا جاتی ہے بلکل تو اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی عیب دونڈنا بھی چاہے ناکام ہو جائے گا اس کی آنکھیں ناکام ہو جائے گی تھک جائے گی اس لیے کہ اللہ کی ذات کامل ہے تو جتنی کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ بھی کامل ہے ٹھیک ہے جی یہ چار آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں اور باقی ترجمہ تو انشاءاللہ اندہ مجلس میں سورت الملک کی وجہ تسمیہ اس سورت کا نام سورت الملک کیوں ہے بہت آسان ہے پہلی آیت میں لفظ ملک آیا ہے تبارک اللہ بی بیدہ الملک پہلی آیت میں لفظ کی آیا ہے لفظ ملک آیا ہے تیسری بات سورہ ملک کا موضوع کیا ہے موضوع سورت موضوع میں دو باتیں ہیں دونوں لکھ لیں نمبر ایک مسئلہ توحید کی تشریح مسئلہ توحید کی تشریح نمبر دو کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری یہ اس سورت کا موضوع ہے آگے لکھیں خلاصہ سورت خلاصہ سورت میں بھی دو باتیں دونوں لکھ لیں نمبر ایک معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر معبود برحق اللہ کی ذات معبود بھی ہے اور معبود برحق ہے تو معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر مظاہر کہتے ہیں جو چیز آنکھوں سے نظر آئے اللہ کی قدرت آپ آنکھوں سے دیکھیں آپ کو کھل عام نظر آ رہے اور اس کے مظاہر لکھ لیا نمبر دو معبودان باطلہ کی عاجزی معبودان باطلہ وہ معبود جو انسانوں نے بنائے کسی نے گھوڑے کو بنایا کسی نے سورج کو بنایا کسی نے قبروں کو بنایا یہ معبودان باطلہ کی عاجزی ٹھیک ہے جی تو یہ بارحال کچھ سبق آج مختصرا ہوا ہے اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیں باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پابندی کا احتمام کریں وقت پہ آنے کا التزام کریں اللہ واقع صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی